اسلام ہم بیٹے یونٹ ایمبر 2 بیٹے میں سٹارٹ کیا تھا اور یونٹ کا نام جی ہے بیٹے فیکٹرائزیشن کل جو تھا 2.1 ایکسسائزم سٹارٹ کی تھی اور کس پیٹے 3 ڈیفنیشن میں آپ کو سمجھائی تھی تو امید ہے بیٹے آپ نے ڈیفنیشن لنڈ کرنی ہوگی اور 2.1 کو جو پیسن تھے پیسن نمبر 1 سے دیکھے پیسن نمبر آپ کو کہا تھا 8 تک کرنی ہے اور آپ نے سال کرنی ہوگی تو آج بیٹے ہم پیسن کریں گے پیسن نمبر 9 سے دیکھے پیسن نمبر 16 تک جو آپ کو پیسن دروائیں گے تو آپ نے اس کی بیٹے پریکٹس کرنی ہے جیسے میں بیٹے جب بک آپ کو سٹارٹ دروائیں گی آپ کو بتایا تھا چپٹر نمبر 1 میں بھی اس بک کو کرنے کے لیے آپ کو بیٹے پریکٹس کی کافی ضرورت ہے اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو یہ بک جو ہے آپ کو 10 کلاس کی نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو بیٹے اس کو آپ نے ڈیلی کا کام ڈیلی کرنے اور پریکٹس بیٹے آپ نے لازمی کرنے چلیں بیٹے سال کرتے ہیں آج پیسن نمبر 9 کریں گے جی بیٹے فیکٹرائزیشن ہے فیکٹرائزیشن کی ہمیں آپ کو کل بتایا تھا جو بھی آپ تا پاس ایکویشن گیمن ہوگی آپ نے اس کو فیکٹرز میں کنورٹ کرنے جو فیکٹرائیں گے وہ پروڈکٹ کی فارم میں ہوں گے تو بیٹے یہاں پہ ان کو سال کرنے کے لیے کوسن نمبر 9 سے آنورڈ 16 تک سال کرنے کے لیے جو فارنہ یوز ہوں گے میں اس کو رائٹ کرتوں اس کو آپ نے یاد کرنے اور یہ جو فارنہ آپ نے ہے ہو سکتا ہے سکس سیون ایٹ اور نائن گلاس میں بھی یہ کیے ہو اے بلس بی اول سکر اے سکر پلس 2 اے بی پلس بی سکر اے مائنس بی اول سکر اے سکر مائنس 2 اے بی پلس بی سکر بیٹے یہ تو فارنہ ہے آپ کے پاس یہ پرسن ہے یہ اپن فارم میں کیون ہے آپ نے اس کو پروز فارم میں دیکھ کیا رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پرسن آپ کے پاس اپن فارم میں ہے آپ نے اس کو پروز فارم میں لے پی جانا ہے اس کا طریقہ پیٹے یہ ہوگا سب سے پہلے آپ نے ایکویشن کو دیکھنا ہے اور ایکویشن میں غور کرنا ہے جو آپ کے پاس دینوں ہوں گی ٹی ویلیز ہوں گی ٹو ویلیز ہوں گی سب سے پہلے آپ نے اتھیار کرنا ہے کومن دیکھنا ہے کومن کون سی ویلی نکلتی ہے تین ویلیز میں صرف کئی ویلیز کومن نکلتی ہوگی تو کومن نکال لینا ہے اگر کومن نکلتی ہوگی تو تم باپئے پروزی جنگا ہے وہ سٹارٹ کرنے سب سے پہلے پہلے آپ نے vonے تین ویلیز کو دیکھنا ہے اگر کمین ویلیز کو مسئلے نکلتی ہوگی پہلے کوئی ویلیز کو مسئلے نکلتی ہواگی तو ٹھیک سڈرٹ کرنے سب سے پہلے پہلے دیکھتے ہیں ٹی ویلیز ھلین دیکھیں ٹی ویلیز 1200 تین ویلیز میں سے کوئی بھی ایک ویلی جہاں وہ کومن نہیں نکلتی ہے تو ہم کیا کریں گے next step start کریں گے next step ہمارا کیوں باپ آپ نے کوئی سی دو ویلیوز کو دیکھنا ہے جو کسی ویلیو کا سکیر بنتی ہو ٹھیک ہے کوئی بھی دو ویلیو اس میں سے دیکھنا ہے جو کسی ویلیو جہاں سکیر بنتی جیسے آپ کو پاس 16 ہے یہ 4 کا سکیر ہوگیا ایک ویلیو ہوگی پھر باقی دو ویلیوز کو ہول کرنا ہے 24 کسی ویلیو کا سکیر بنتی ہے نہیں 9A کسی ویلیو کا سکیر بنتی ہے تو 3 ویلیو کا سکیر بنتی ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے اور کیا کرنا ہے ان تین ویلیوز میں سے کوئی سی دو ویلیو دیکھنا ہے جو کسی ویلیو کا پیٹے سکیر بنتی ہے تو میں پتہ چاہ گیا 16x یہ پیٹے 4 کا سکیر اور تکیان پیٹے ہیں 4x سکیر center میں سکیر پیٹے چھوڑو plus 9A یعنی 9 اوٹا 3کس کے A لکھیں گے ویلیوز کے راتے ہیں ٹیک ہو گیا اب center میں پیٹے آجے گا 2A minus کا سائد ہے minus پارنے پیٹے کو پیٹے 2AP آرہا ہے یہاں پہ جو کہ پیٹے یہ نہیں چلا پارنے پر اس میں پرائے کریں گے 2AP 2 پارنے کا آگیا اب A کیا ہوگا یہ value centered 4x B کیا ہوگا ہمارے پاس تھیے ٹیک ہو گیا یہ ہمارے پاس آگا ہے 2AB 16 اوٹا سکیر ہو گیا اور اس کے بعد بیٹے اپنے کا 9A یعنی 2A کا سکیر ملابی ہے سب سے پہلے ایک پیشن کو ووڑ دیا کوئی value common نکل دیا کہ نہیں common تو 3 ویلیس میں سے کوئی value common نہیں نکل دی ہم نے پیٹے پھر ووڑ کیا کہ 3 ویلیس میں سے کون سی ایسی 2 ویلیس ہیں جو کسی value کا بیٹے سکیر ہوتی ہیں تو وہ کس کا سکیر تھا 16 16 x یا 4x کا سکیر ہوتا ہے اور 9A جا وہ 3A کا سکیر ہوتا ہے سینٹر میں رہے گا 2AB minus 3 کا سینٹر پہ سینٹر پہ سینٹر پہ سینٹر آ رہا ہے وہ لکھا 2 فارمے کا آگر a value کیا 4x b value کیا 3a لکھ دیا تھا پیٹے اس کو close کرنے یعنی آپ جیسے start میں دیا تھا ہمارے پاس question given ہوگا یہ open form میں ہوگا یہ ایک وارمے کی open form ہے دیکھا اس کو ہمیں close form میں یعنی ان دونوں وارمیٹ میں سے کسی وارمیٹ میں convert کرتے ہیں تو بیٹے اب وارمیٹ میں convert کرنے لیے اس کا آسان ہوگا اس کو close کرنے close کرنے کے لیے دیکھے square y اس کو دیکھنا اس کو منٹک کار دیں یہ two values جس کو پر square bracket deline ایک square ڈیک ٹھیک ہے 4x whole square اور plus 3 whole square جن values جن پر square bracket deline اور باہر دیکھے scale اب ان وہ values کو نکلو 4x اور 3a اب سینٹر میں سائن پونس آئے تو پیٹے سینٹر میں سائن یاد رکھ رہے یہ جس کو میں نیچے پونس مینر ordinate پونس کو سائن سائن پونس 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 آم پونس 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 جُس با PK کہ کو کومن تو نکلتی کومن نکلتی ہوگی ویلی تو کومن نکالے گا اگر نہیں نکلتی ہوگی تو پھر میٹے مانگے ایک ایکس سیٹ ہے وہ شارٹ کرتے گے کومن تو کوئی ویلی بھی نکلتی تھی پھر ہمیں رول کیا کرنا ہے کہ کون سی دو ویلیز ایسی ہیں جو کسی ویلیو کا سکیر ہوتی ہیں وہ ہمیں دیکھ میں دیکھتے ہی مدہ چل گیا کہ سکسین ایک سکیر فورتہ سکیر ہوتا ہے نائم ایک سکیر میں تلورٹ دیا اور سکیر میں 2A بھی لکھنا ہے مائنس کو فارمی کا اے کیا جگہ پور ایکس اے ہو جائے گی اور 3A جیہا ہے وہ کیا جگہ بی کی ویلیو ہوں میں لکھنا ہے یہ فارمی مارا کمپریٹ ہوگا اس کو کلوز کرنے کا طریقہ کے ہے بریکٹ اگرائی بائی اٹس میں لکھا جو اس کے لئے بیلیس کی پور ایکس پہلے لکھنا تھی یہ بار میں لکھنا ہے سکیر میں سائن پونس آیا جو 2A بھی جسا آتا 10 بھی اسی ہے پورسن نمبر 11 یہ بھی بیٹے سیم پو سیم ہے پورسن نمبر 11 دیکھوں آپ پورسن نمبر 11 جو بیٹے یہ پورسن ہے میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے سب سے پہلے آپ نے بھول کیا کرنا ہے کیا ان تینوں barus میں سے کچھ چیز common لگلتی ہے بھی common لگلتی ہے ان تینوں barus میں سے کیا لگلتا ہے انا 5 common لگلتا ہے 5 کو بائی رکھیں گے کیا جائے گا 5 4s are 20 5 1s are 5 اور پھر 5 4s are 20 5 کو پیٹے ہم نے common لگلتا ہے دیکھو کہ 5 کو کیا کیا ہم نے common لگلتا ہے آپ پیٹے ان 2 barus میں سے ایسی 2 barus تو دیکھنا ہے ٹیک ہے پہلے پی جائیں کہ ان تینوں barus میں سے اس وقت نکال ہے بعد آپ دیکھیں یہ تینوں ویلیٹم سے دو ایسی پیجھیں تو اسی ویلیٹم کا سکیر ہوتی ہے تو بیٹے جیسے دیکھیں یہ اور یہ دو لوگیاں ویلیٹم کا سکیر ہوتی ہیں اس کو ان سکیر میں تنورت نہیں کرسکتے اگر خالی اوڈ ہوتا تو پھر ہم کہا سکتے ہیں توو کا سکیر ہوتا ہے لیکن پھر یہ بیٹے خالد کا ساتھ سمپلیپائے ہو جاتا اس کے ساتھ ایکس ہے تو ملح 어�ینہ بڑھا سکے ہوتے ہیں لہذا 4x سکے ٹкую دل demiş اور اے ٹ کو بڑھا ہے اس کو پیٹے ہم کارمنٹ میں کمیونٹ کریں گے 2x سکیل 1 سکیل 2 a 2 اور b 1 اب اس کو کلوز کرنے کلوز کرنے کا طریقہ کیا بتایا تھا 2x پہلے پہلے سکیل سکیل 2x 1 2 2 2 2 2 1 2 3 4 4 4 5 5 6 5 6 6 7 7 8 6 7 7 8 9 10 8 7 9 10 13 دیکھ لیں مجھے نمبر 13 ہے X square plus X plus 1 by 4 اور پھر تینوں values میں سے دیکھنا ہے کچھ چیز کو نہ ہوں پھر دیکھنا ہمیں کون سے دو ایسی value ہیں جو کسی value کا square ہوتی ہیں تو پیٹے وہ دیں کے پاس چاہ جائے گا یہ x square ہے اس پر square میں یہ کم ہی ہوگا اور یہ کیا جائے گا 1x4 کیسے اس کو square میں کمیٹ کرنا ہے x رسول پاور square سینٹر کی ویلی کو بھی چھوڑ دلتی ہے جو value square بنے پر اس پاپ square میں پیٹے convert دلتی ہے پس 1x2 square ٹھیک ہے 1 دا square پیٹے 1 ہی اپنے پر 2x4 ہو جائے گا تلیلی باپا پاس نہیں آگا اب سینٹر کی ویلی دیکھیں پیٹے پس ہے seiteł ویلی میں 2x4 here a value прод1x4 ٹھیک ہو گیا اب اس کو close کرنا ہے close کرنا لیے یہ پہلے بریکٹ کا ہی five square لکھی ہے اس a ڈیلی ایک x2 پر square ہے اور ایک 1 ویلی two پر square ہے x کو لکھ لیں گے 1 ویلی two پر لکھ لیں گے سینٹر پر sign close آیا گا جو 2 a b کے ساتھ ہے پس ہے تو پس کا sign آیا گا نہیں ہے اس پرسن کا آنسہ ہے ٹھیک ہو گیا clear ہے اسی طریقے سے بیٹے پھر آگے پیسر نمبر 14 ہے وہ میں دیکھنے آپ پیسر نمبر 14 ہے x square پس 1 by x square مائنس 2 اب اس کو پیٹے اس کو close form میں لے کے آرہے ہیں close form میں لانے کے لیے کونسی دوئر values ہیں یہ کی پتہ چل دے گا x square پس 1 by x square 2 لکھا ہویا ہے اس کے ساتھ a b لکھنا ہے a کے ہمارے پاس x b کے 1 by x اب بیٹے close کرنے کے لیے bracket جگائے vire square آگیا x آگیا b کے 1 by x center میں سائن پونس آگا جو 2 a b کے ساتھ آگا ہے minus کا سائن ہے اس کو میں نے سرکل کیا وہ سائن لکھیں گے یہ ہمارے بیٹے پسن کے آگیا صورت ہوگا ٹھیک ہوگا پسنے میں بیٹے لازت کا سکسٹین اس کو دیکھیں a square پس b square پس 2 a b پس 2 b c پس 2 c بیٹے اب اس کو بیٹے صورت کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں یہ تین پیلز ہیں یہ کو آپ کے پاس پارس آئی ہے تو اوپر میں نے لکھا رہی ہے a square plus to a b dust کس کے اس کو ان پارس میں مرٹ کر دیں گے اب آگے جائے بیٹے اس میں سے دیکھو کیا جس کامل نکھا رہے ہیں کامل نکھا رہے ہیں 2 کامل نکھا رہا ہے اور c کامل نکھا رہا ہے 2 کامل نکھایا c کامل نکھایا اندر بیٹے کیا پاس گیا b plus a b plus a پاس گیا تو بیٹے آپ دیکھیں اس کو ہم بوس کرتے ہیں close up کریں گے یہ کیا جائے گا a plus b holes plus 2 c آگے آجے گا دونوں پس ساتھ بیٹے sin plus کے آگے جسی دیکھ سکتے ہیں a plus b ہم اس کو right یا وہ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں بیٹے a plus b holes کے ہے اس کا مطبعہ یہ گئی جتنے time ہے two time اس کو ایسے جیسے پھو جی بیٹے اب یہ دیکھیں plus کے sin سے پہلے ہی ایک value ہوگی plus کے سائن کے بعد یہ second value ہوگی plus کے سائن سے پہلے جیسے ایک value دیکھیں گی plus کے سائن کے بعد کیا دیکھیں گی second value ڈونوں values میں سے دیکھیں کیا جس common ہے دے کی آپ جو آپ بتا سکتے ہیں کہ a plus b a plus b دو values میں common آرہی ہیں اس کو common ڈالیں گے اب یہاں سے first value جیسے کیا بچا a plus b plus sign اور second میں سے a plus b common نکل گیا تو 2c جی ہے بچ دیا یہ اس person کا بچ کیا ہے answer ہے نوٹ پر لیا سائن آب آج سائن ڈالیں گے سائن آب ڈالیں گے گے سائن گے سائن ڈالیں گے جی بیٹے آپ نے یہ بسنوں پتار دی ہوں گے اور جائے اس ایکسرسائز پر کچھ سا ریمیو کر رہے ہیں جوانی ہم ایکسرسائز جو تھی یہ ہے انہیں فیکٹرائزیشن جو تھا چیکٹر سارٹ ہیا ہے فیکٹرائزیشن کا مطلب ہے نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایکوشن ہمارے پاس گیون ہوگی ہم اس پر فیکٹرز میں کنورٹ کریں گے جو فیکٹر ہمارے پاس آئیں گے وہ پروٹک کی فارم میں ہوگی دیک ہو گیا تو ایکسرسائز سوپر اگر تھی کچھ بیٹے ہمیں پسکلے صورت کیے تھے آپ کو پاس 4 ویلوز گیون تھی اگر پسکلے 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 پسک لیکن اس کا آیا پہarmaętی نہیں ہے انسان ایسا پہلے ان کے عام کے پاسر دھंے آپ کو پہلے بے اس کو عام میں آجائے کا عام کرنے کا اب gün میں آپ کو پہلے ب lore نہ کرنا ہے مجھے کرنے کا اپنے آپ کو میٹھنے کو میں وہاں decrease کی ہوئی ہے ایک آریش کرنے کے بعد اس میں سے کومن نکال رہے ہیں کومن نکال رہے ہیں کے بعد پھر دیکھیں گے اگر ہمارے پاس بریکٹ میں ویلیوز اور سائنس سیم آجائے تو اس کا مطلبہ ہماری فیکٹریزیجن ٹھیک ہی آج کے لئے ٹوپک تھا وہ ہمارے لئے بیسکلی بروو جو فارگر میں پڑھے تھے اے پلس بی ہول سکیل ایک پلائے اے سکیل پلس بی پلس بی سکیل اور اے مائنس بی ہول سکیل اے پلائے اے سکیل مائنس بی پلس بی سکیل دو پر دے ہمارے پاس گیا پرسن گیون تھے اوپن فارم میں تھے ہم اس کو کلوز کرنا ہے پیٹے فیکٹریزیجن کرنے سے پہلے آپ نے گوھر کرنا ہے جب بھی جو سب سے ایمپورٹن پوائنٹ ہے آپ کے پاس ایکویشن گیون ہوگی تو آپ نے اس میں سے جو گوھر کرنا ہے کہ تینوں ویلیوز میں سے یا پھر جتنی بھی ویلیوز آپ کے پاس گیون ہوں گی کوئی ویلیو کومنٹوں نے نکل دی جیسے میں پاس کنیوں ویلیوز تھی یا پھر میں اس میں گوھر کیا کوئی ویلیو کومنٹ ہی نہیں بن دی پھر آپ نے کرنا گیا کوئی اس سے دو ایسی ویلیوز دیکھتی ہیں جو کسی ویلیو کا سکیل بندی ہوں تو ٹھیک ہے ان ویلیوز کو آپ نے سکیل میں کنورٹ کرنے کے بعد سینٹر میں ٹھوڑے بھی لکھنا ہے سکیل والی ویلیوز کو آپ نے گوھر کرنا ہے جیسے اس پرسن کو میں دوبارہ بیٹھے ٹھیک کرنا ہوں این میں میں نے دیکھا کہ کونسی ویلیوز ہیں جو کسی ویلیو کا سکیل بندی جیسے ایک سکیل پس مان میں کوڑے رہا ہے یہ دیکھا ہے ویلیوز میں دونوں ویلیوزیں سکیل میں کنورٹ ہوتی ہے میں نے ایک ویلیوز کو کنورٹ دیا ایک سکیل آگیا اور ویلیو پس سکیل میں کنورٹ ہوتی ہے اس طرح سینٹر میں دیکھا کہ ٹھوڑے گی خودکا کہتا ہاں تم کہاں دونوں کا یہ بارہ سکیل لکھ رہا ہے ابشار talking پس سکیل ہوتی ہے خودکا میں جرمائے värہ جارلu todos لیکھ لے آپ x2 بارہ جرے یہ فارڈلیا آپ پاپس میں ملاجی میں‌ ذکر ہم نےِ اس بیٹر میں P تو اس پیچھے کو میں نے آریج کہا لے دونوں کے ساتھ سائن پلس ہیں تو ا پلس بی لیکھ لیا پر ہے اب اس میں سے دیکھا کہ ایہ و clause کے رہے ہیں اس کو میں نے بیٹے 2 طائم دیکھ لیا 2 طائم ان کے بعد دیکھا کہ شہر پلس کے سائن سے پہلے ایک ویلی بن گی دونوں اور دوس کے سائن سے پہلے دوسری ویلی بن گی دونوں بیٹے میں کیا چیز ویلی بھی لیا ہے اے پلس بی کومن تھا بائے دکھا گیا اے پلس بی پلس و سن تو یہ ہمارا بیٹے ایکسرسائز کا آنسل تھا آج جو ہم نے ایکسرسائز کیا ٹو پوائنٹ بند یہ ہماری کمپلیٹ ہوئی اس کے بیٹے رمینک پارٹس کے وہ آپ نے صالب کرنے میں اس ایکسرسائز کی اچھے سے پریکٹس کرنے ہیں پوری کی پوری ہی ایکسرسائز آپ نے سمجھے ایک اسائیمنٹ کے دور پر اس کو صالب کرنے ہیں کوئی بھی پارٹ بیٹے بورٹ کے پیپر میں اس میں سے ایکسرسائز میں سے قرصن اکثر آ جاتے ہیں کل بیٹے ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ٹو کریں گے نئی ایکسرسائز ہوگی نئے قرصن ہوں گے اور نئے ٹرکس ہوں گے صالب کرنے کے لئے انشاءاللہ بیٹے نیکس لیکچر کے لئے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تب کے لئے اللہ حافظ